السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں جامن دیکھنے کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں خواب میں جامن دیکھنا یا اسی طریقے پر جامن کھٹے دیکھنا یا اسی طریقے پر جامن کھانا یہ اور اس سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں پیش کروں گا تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں وہاں بھی فولو کیجئے پہلا خواب ہے خواب میں جامن دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ خواب میں جامن دیکھیں کہ وہ جامن ہیں اس کے پاس میں یا کہیں رکھی ہوئی یا پیڑ پر لگی ہوئی ہی اس نے دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب میں جامن دیکھنا یہ رزق میں برکت اور خیر کی دلیل ہوتا ہے یعنی یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے رزق میں برکت ہوگی اور اللہ کی جانب سے اس کے لئے خوب خیر خیرات کے فیصلے ہوں گے یعنی اس کو زندگی میں خوشیاں اور خیر اور بھلائی خوب پیش آئے گی نمبر دو خواب میں جامن کھانا کسی نے دیکھا کہ وہ جامن کھا رہا ہے خواب میں یا اس نے جامن کھائی ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے سے نیکی کا صدور ہوگا خواب دیکھنے والا نیک کام کرے گا نیک کام کی توفیق ہوگی نیکیاں اس سے زیادہ ہوں گی یعنی یہ بھی اچھا خواب ہے نمبر تین کھٹے دیکھنا کسی نے کھٹے جامن دیکھے ہیں کہ یا کھائے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کھٹے جامن کا کھانا یہ حرام مال کی دلیل ہوتا ہے یعنی خواب دیکھنے والے کے پاس یا تو حرام مال ہے یا اس کو کہیں سے حرام مال ملے گا یا حرام مال کے موقعیں میسر آئیں گے لینے کے یہ تعبیر ہوتی ہے تو اگر آپ نے اس طرح کوئی کا خواب دیکھا ہے اور آپ کو ریل زندگی میں حرام مال سے واسطہ پڑا ہوا ہے یا پڑ سکتا ہے یا پڑ رہا ہے تو خدا کے لئے آپ اپنے آپ کو اس حرام طریقے پر حاصل ہونے والے مال سے بچا لیں اور اگر یہی خواب کوئی مریض بیمار آدمی دیکھے کھٹے جامن کھائی ہیں اس نے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی بیماری میں اضافہ ہوگا صحت نہیں ملے گی بلکہ اس کی بیماری میں مزید بڑھوتری ہوگی دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں جامن سے متعلق چند خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ